امران حان کی توشہ خانہ کی کنٹروورسی کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے توشہ خانہ کا 21 سالہ ریکارڈ پبلی کر دیا ہے 466 صفوں پہ مشتمل یہ ڈیٹا پرائی منسٹر شہباز شریف کے کہنے پہ ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے توشہ خانہ سے تہائی فاصل کرنے والوں میں سابق صدر، وزیر آزم، حضورہ اور گورنمنٹ آفیسرز شامل ہیں شوکت عزیز سے لے کے آر ایف الوی سب توشہ خانہ میں کی جانے والی لوٹ مار کا حصہ بن چکے ہیں شوکت عزیز جو کہ 2004 میں پاکستان کے پرائی منسٹر بنے اس ریز میں سب سے آگے ہیں شوکت عزیز کو 887 تہائیف ملے جن میں سے زیادہ تر مفت میں ہی ریٹین کیے گئے بہت سے تہائیف جو انہوں نے ریٹین کیے ان کی قیمت دس ہزار سے کم ظاہر کی گئی آصف علی زرداری کو 181 تہائیف ملے لیکن عصف علی زرداری کا رجان معمولی چیزوں پر نہیں تھا اس لیے انہوں نے توشہ خانہ میں ملنے والی تین گاڑیوں کو ہی رکھ لیا جبکہ گاڑیاں ریٹین کرنا توشہ خانہ کی رولز کے خلاف ہے سابق وزیر اعظم عمران خان جن کے توشہ خانہ کیس میں نون بیلیبل ارسٹ وارنٹس بھی جاری ہیں 112 توفوں کے ریسیپینٹ ہیں ان گفٹس میں بہت سی قیمتی گھڑیاں ڈیولری آئٹمز اور دیگر چیزیں شامل تھیں پھر آتی ہے شریف فیملی شریف فیملی انکلوڈنگ نواز شریف شہباز شریف اور ان کی فیملیز کو ٹوٹل 169 تہائف ملے نواز شریف کو ٹوٹل 69 گفٹس ملے جس میں سے سب سے اہم ایک مرسیڈیز بینٹس تھی 42 لاکھ کی یہ مرسیڈیز سابق وزیر اعظم نے 6 لاکھ 36 ہزار میں رکھ لی دوسری طرف پرائم منسٹر شہباز شریف کو اب تک 81 گفٹس ملے ہیں جس میں پچھلے سال سے اب تک ریٹین کیے گئے گفٹس یا تو فری آف کاؤس تھے یا ابھی پروسیسنگ میں ہیں ان 21 سالوں میں سب سے زیادہ دیا جانے والا توفہ رسٹ واجسی ہیں 1262 دیگے گڑیوں میں سے 255 گڑیاں پی 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 نے 236 گڑیاں نون لیگ نے اور 53 گڑیاں پی ٹی آئی نے ریٹین کیے ہیں ان لیکشری آئیٹمز کے علاوہ کیش گفٹس کا اس رپورٹ میں کوئی ذکر ہی نہیں اور نہ ہی ملیٹری آفیسرز اور ججز کو دیے جانے والے تعایف کا یعنی کہ اس بیعتی گنگا میں سب ہی نیا ہاتھ دوئے ہیں